تو استغفار میرے بھائی میری اور آپ کی زندگی کی جو مادی پریشانیاں الجنے اس کا حل ہے اچھا استغفار کیسے ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا استغفراللہ استغفراللہ ہزاروں بار پڑھو اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی پڑھو ہماری خواتین کامو کاج کر رہی ہیں پکا رہی ہیں پکاتی رہو زبان پر استغفار جاری رہے گھر میں جھاڑو دے رہی جھاڑ رہی ہو زبان سے استغفار جاری رہے ہم دکان میں بیٹھے بزنس کر رہے ہیں بزنس کرتے رو زبان سے استغفار جاری رہے سفر میں ہم کہیں سفر پہ جارے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں استغفار جاری رہے اور بات سیغے ہیں استغفار کے اگر ان الفاظ اور ان سیغوں سے استغفار ہو تو اس کے اور فضیلت ہے اور اس کا کیا ہے پیرے نبی دیکھو ایک دعا پڑھتے تھے اللہم لکا اسلمتو و بکا منتو و علیکا توکلتو و علیکا خاصمتو و بکا حاکمتو فاغفرنی ما قدمتو و ما اخرتو و ما اصررتو و ما اعلنتو و ما انتا اعلم بہی منی انتا المقدم و انتا المؤخر لا الہ الا انت بڑی پیاری دعا ہے اللہم لکا اسلمت اے لا تیری اطاعت میں نے قبول کی ہے و بکا منت تجھے پہ ایمان رکھتا ہوں و علیکا توکلت تجھے پہ بھروسہ کرتا ہوں ہر بات میں و بکا خاصمت اور اللہ اپنے ہر مسئلے کو لے کے میں تیری بنیاد پہ جھگڑتا ہوں و علیکا حاکمت میرا ہر معاملہ تیری دربار میں لے کے آتا ہوں فاغفر لی ما قدمتو و ما اخرتا یہ دیکھو اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو بہت پہلے کر چکا ہوں اور ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو بعد میں کیا ہوں کہا وما سررتو وما اعلنت اے اللہ کچھ گناہ میں نے علانی یا پبلک کے سامنے کیے ان کو بھی معاف کر دے اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو میں نے چھپ کر کیے ہیں ان کو بھی معاف کر دے کہا وما انت آلمو بھی منی اور پروردگارہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کرنے والا میں ہوں کر کے اب مجھے میں بھول چکا ہوں پر تجھے یاد ہے وہ گناہ میرے میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے کیا پیارے الفاظ ہیں اور سب سے افضل سیغا استغفار کب ہو ہے جسے احادیث میں سید الاستغفار کہا گیا ہے سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علا عہدک ووعدک مستطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لکا بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفلنی فانو لا یغفر الظنوب الا انت بڑی پہری دعا ہے کیا فضیلت ہے اس کی پیارے نبی صبح میں پڑھتے تھے اور شام میں پڑھتے تھے صبح شام کی اذکار میں استغفار کا یسیغہ تھا اور اسی کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے اور اس کی فضیلت پیارے نبی نے یہ بتائی کہ جو صبح میں یہ پڑھ لے شام تک مر جائے تو جنتی ہے اور جو شام میں پڑھ لے صبح تک مر جائے تو جنتی ہے